نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گردجم ورچول میں پنکج خجریہ جمہو سمارٹ سیٹی کا کارے چل رہا ہے لیکن جمہو سمارٹ سیٹی میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ سب سٹینڈر کی ہیں اور یہاں پہلے کارپریشن کا ریونیو اٹھاران لاکھ کا تھا وہ گھٹ کے ایک لاکھ کا ہو گیا اس بات کا کھلاسہ آج ایک پریس بارتہ کر کے آٹی ایکٹوز بلویندر سنگھ جی نے دی کیا کچھ پوری جانکار یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ نے بہت بڑی انونسمنٹ کی ہے ریونیو اٹھاران لاکھ سے گھٹ کے ایک لاکھ آگیا اور سب سٹینڈر چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے کس بیس پہ آپ نے جی بات کھئی جمہو میں سمارٹ سیٹی کے مددے پہ میں نے پہلے بڑی پریس کانفرنسز کی لیکن افسوس ہی ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی ایک کونٹیبلٹی نام کی چیز نہیں نہیں کئی پر بھی سرکار کی طرف سے کوگنجنس نہیں لیا جاتا ہر چیز کو مزاکیہ طور پر سیٹ پہ کر دیا جاتا ہے کہ شاید جب بولنے والے کوئی شاید نہ سمجھ لوگ ہیں لیکن نیل جی صاحب کبھی بھی میں پبلک ڈومین میں بینہ ڈاکومیٹر ایوڈنسز کے نہیں آتا اور میں کوئی نیگٹیوٹی فلانے کے لیے نہیں آتا بہت اچھے سی کام بھی آپ کر رہے ہو بڑی بڑی اچھی انیشیٹوز آپ نے لیے آن لائن سرویسز ساری دور سٹیپ پہ دینے شروع کی بڑی بڑی اچھے اپریشیٹ لیکن کرپشن کا لیول میں آپ کنٹرول نہیں کر پائے کرپشن آج بھی اتنی دور ہے کہ آپ پوچھئے ماں میں اس کے ساتھ وہ جھوٹا نہیں ہے لیکن آن لائن آپ نے بہت کچھ کیا آپ نے ریونیو کے فرد آن لائن کر دی ہے لیکن آج بھی کسی سے پوچھئے کیا کسی کو پٹواری سے ریونیو کا فرد بینہ پیسے کے ملا پہلے ریٹ اگر تین سار پیہ تھا مرلا آج دس سار پیہ یا آٹھ سار پیہ ہو گیا سو آن لائن کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو آپ کرپشن پر چیک نہیں لگا پائے وہاں سرکار کرپشن بڑی ہے بلکل میں کہتا ہوں کرپشن کا گھرہ پڑا میں ڈاکومیٹر ایو سب دکھا سکتا ہوں اب آئیے سمارٹ سیٹی پہ سمارٹ سیٹی میں سب سے پہلا دو ڈرا بیک کہ سمارٹ سیٹی کو انہوں نے پرائیوٹ ہاتھوں میں دے دیا سمارٹ سیٹی پرائیوٹ لیمٹیٹر بنانے کی کیا زور تھی کہ ہمارے پی ڈیوڈی کابل نہیں تھا ہمارے اور ڈپارمنٹ کابل نہیں تھے آپ نے سمارٹ سیٹی کو پرائیوٹ ہاتھوں میں کیوں دے دیا آج اگر ہم کچھ بات پوچھتے ہیں انہوں نے کنسلٹن ہائر کیے باہر سے 38 کروڑ ڈیوڈ میں بنتی ہے کون سی ٹائل آپ نے انٹریشنل کی لائی 33 کروڑ میں لائے آپ نے کہا وہ سب سٹینڈرڈ ہے کیسے سب سٹینڈرڈ سر جو ٹائل لگی ٹائل جو لگی ٹائل کا میں دو برا پریس کا موز کا چکا ہوں وہ ٹائل دوب میں پڑی پڑی سفید ہو جاتی ہے ریڈ کرر کی ٹائل لگا رہے ہیں دوب میں پڑی پڑی سفید ہوگی میں اکرمیشن کروڈ میں انچارج ہوں شاستنگر میں میں نے وہاں پا ٹائل لگائی جمو کی نہیں ل لگ رہے ہیں دی میں نے چندگاڑ سے ٹائل مکوا کے لائی نٹی سی کی میں نے ان کے ان کو بتایا انہوں نے دیکھا وہ خود کے اکرمیشن کروڈ میں اپنے افسر کو لے کر گئے پہ وہ سٹینڈرڈ کی ٹائل ہے یہاں کیوں نہیں لگ رہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلندر جی آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں وہ ٹائل دلا سکتے ہو میں کہا جی بالکل دلا دوں گا لیکن پھر ایسا کیا ہوا وہ پروگرام بنا اس کے بعد پھر پروگرام چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس میں لکھا ہے ک مٹیریل وہ لگے گا جو انجینر انچارج کو جسے سیٹسپیکشن ہو اور انجینر انچارج کو اڑنا پریوٹ آدمی پریوٹ آدمی ہے جمو کے تین افسر ہمارے اپنے ہیں جو اس کے پر کنٹرولنگ ہے وہ دیر آل نان ٹیکنیکل ہمارے جمو کے جی ایم سی کمیشنر وہ نان ٹیکنیکل ہے اڈیشنل سی او نان ٹیکنیکل ہے ایک اور ہمارا کیا سافر وہ نان ٹیکنیکل ہے ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ پریوٹ ہیں اب میں کوئی کوئی ایسی بات پوچھتا ہوں یہ گلت کیوں ہی کہتے جی وہ یہ کنسلٹنٹ گلت کر کے چلا گیا آپ کس کو پوچھیں کال کو آپ یہ کہو گے یہ پریوٹ لوگ گلت کر کے چلا گیا کس کو پوچھیں کیوں آپ نے پی ڈیوڈی کو میں نے تین سال پہلے کہا تھا پی ڈیوڈی کو نوڈرل اجنسی کو نہ بنایا جائے اپنی مرضی جو کنسلٹنٹ آیا اپنی مرضی کے ڈرافٹنگ کی اپنی مرضی کے اس نے پرجیکٹ تیار کیے اور اپنی مرضی کے کانٹرکٹر بار سے کولیفکیشن بار کی بار سے کان کانٹرکٹر ہوں آپ کو لگتا ہے جمہو سمارٹ سیٹیز سے کمپرومائز ہوگا جو پروپوزل ہے وہ کمپرومائز لگتا نہیں بلکو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بیجیے ایل جی صاحب ابھی ٹی میں پوائنٹ کیجئے میں گلت ثابت ہوں گا آئی ایم ریڈی ٹو بی ہینگڈ پبلیکلی جہاں بھی یہ مجھے کہیں گے میں ایم پی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہاں ہو جمہو سمارٹ بن رہا آپ کہاں پر ہو آپ نے کبھی آئی تک دورہ کیا بھئی جمہو سمارٹ کیسے بنا کیوں سب سٹینڈر کا باہر لگا اگر کنسلٹنٹ بار کی آ سکتے ہیں ٹھیکی در بار کی آ سکتے ہیں تو ٹائلز کیوں نہیں بار کی آ سکتی تو کیوں نہیں آئی بار کی تو دیکھنے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں سننے والا کوئی نہیں بولنے والا ہے تو بولنے والا کا فائدہ تھا بھائی جب سننے والا کوئی ہو جب کوئی سنے ہی نا تو بولیں گے کیا اب میں بات کروں سمارٹ سیٹی کی جس اسیو میں میں بات کر رہا ہوں سلاٹ کی دو سلاٹ جس کا ٹھرہ لکھ رہا تھا انہوں کا جس میں ہم اور سلاٹ جوڑیں گے سلاٹ روڑ روڈ سیڈ پارکنگ بتی سلاٹ شروع کیے لیکن بتی چال نہیں پائے دس چلیں کنڈیشن ایسی لگا دی پھر جو بار سے آئیں گے ان کے پاس بڑا ہائی ٹیک سسٹم ہوگا وہ جب گاڑی اینٹر کرے گی ان کو میسیج میسپلٹری کو بھی چلا جائے گا میسیج اس کو واہن کے ساتھ جوڑنا ہے جو واہن ایک ایپ ہے گورنمنٹ اپ ہینڈیا کی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اس کی نمبر پریر کی ریکنگریشن کر کے اس کو میسیج چلا جائے گا مالک کو گاڑی کے اونڈر کو جب دو گھنٹے پوری ہوں گئی یا ایک گھنٹہ اس کو پھر میسیج چلا جائے گا اس سائٹ کا انشورمز کیا جائے گا وہاں فائر ایسٹنگیشن لگائیں جائے گے وہاں بھوم بیری لگائیں جائیں گے وہاں ایلیڈی لگائیں جائے گی کہیں پر بھی آپ کو جمہو میں کوئی دکھا کہیں آپ کو کسی پارکنگ سلاٹ میں ایلیڈی دکھی بلکل نہیں یہ چیزیں اور وائلٹ کے رول چلا ہے نہیں وائلیشن تو ہوتی ہے دو چاہ پرسن وائلیشن جہاں وائلیشن ہوئی رولز ہی نہیں اپلیمنٹ ہوئے اور جو سٹاف تھا اس کی کوالیفکیشن تھی دپلما اور ڈگری یعنی ٹیکنکل اور مینجمنٹ فیلڈ پوسٹ گیجورٹ ڈگری ان مینجمنٹ گریجورٹ آ پوسٹ گیجورٹ ڈگری ان کپیوٹر سائنس ایسا سٹاف ہر پارکی سلاٹ پہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے اٹھ 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 زار میں چھوکرو پگڑ کے رکھ دیئے تو کہاں گے مینجمنٹ ڈگری والے یہ پوسٹ گیجورٹ کہاں گے یہ سرفیس لیے تھا جمہوں کے کانٹرکٹر پارسپیٹ نہ کرے اب بار کے کانٹرکٹر پارسپیٹ کیا اب اس کنڈیشن کو کسی نے نہیں دیکھا اور ان کا ایک ایسکرو اکونٹ کھولا ملسپیل دیگر جائنٹ اکونٹ پہ یہ جہاں مشین سے جو پیسہ کٹے گا سیدھا وہاں جائے گا انہوں نے دو دو مشینیں رکھ لی انہوں نے پیس کیش لینا شروع کر دیا جب کیش لوگا تو ایسکرو اکونٹ میں کتنا جائے گا اب جا کے جو سات مینے کے بعد میں نے ریونیو کے ڈیٹیل پوچھی ستائیس لاکھ رویے کٹھا ہوا دس سیٹ سے پہلے دو سیٹ سے سرکار کو چھپیس لاکھ رویے کنٹرکٹر کو دے دیا تو ایک لاکھ آٹھ سار پینوں نے لیا جمعوں والوں نقصان جمعوں والوں کا جمعوں کے لوگوں کا پیسہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں چھپیس لاکھ نکال دی ہاتھ سار میں ایل جی صاحب سے کہتا ہوں ایل جی صاحب لوگ بہت پرشان ہیں پہلے پیلا بنجا چل گیا اس کا پرپٹی ٹیکس آ گیا اب آئے ایک صبح صبح ایک جس نے رات کو روک سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ہر نئی خبر کا انتظار تھا آج ایل جی صاحب کون سا نیا ٹیکس لگا دیں گے ٹیکس صاحب کہتے ہو جی پیسہ نہیں ہے ایل جی صاحب پیسہ بار سے لانا تو دور بار جو جمعوں کا پیسہ لوٹ کے بار جا رہا ہے یہ ان افسرز کو میں بھی ہنڈر کرنا چاہوں گا یہ جو جنہوں نے یہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کی ہے ایل جی صاحب آپ کے دور میں ہمیں امید تھی کرپشن کام ہوگی لیکن کرپشن کا گراب بہت بڑھ گیا آپ پانی سر سے اوپر چلا گیا آپ بھی کہتے تھے کہ رجیو گانتی کے ٹائم سب نے کہا جی آپ سیاسی ریلیو میں سب کہتے ہیں کانگریس کے ٹائم ایسا ہوتا تھا ایک رپے چلتا تھا تو دس پیسے پہنچتے تھے ایل جی صاحب دس پیسے پہنچتے تھے اب تو چار پیسے پہنچنے لگے آج تو چھینویں پیسہ بار جانے لگا پہلے تو بار سے آنے کی بات ہوتی تھے اب تو یہاں سے جانے لگا ہے جمو کس لوٹ کو بچائیے یہ کس نے یہ اگریمنٹ سائن کیا میں نے آٹی اے لگائی ہے ویسے لیکن جواب نہیں ملے گا اس آٹی اے بھی یہ چھینویں پرسنٹ تین ٹھیکے دلوں کو جانے لگا جس میں بابا انفرٹک کورپریشن ایسٹی انٹرپرائزز اور گرین موبیلٹی ایک تو گجرات کا یہ پتا چلا ایک دلی کا ہے کہیں اور کا ہوگا تو یہ چیزیں کیوں کس نے یہ اگریمنٹ سائن کیا ٹھارہ لاکھ رویہ دو سائٹ کا آتا ہے اب دس سائٹ میں سے ایک لاکھ رویہ آتا ہے یہ کہاں کا بزنس ہے یہ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کے اوپر نئے ٹیکس پہ ٹیکس ٹیکس پہ ٹیکس ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہو یہ جو مارا جو اپنا پیسہ ہے لوگوں کا پیسہ ہے جس کی لوٹ مچی ہوئی ہے میں تو کہوں گا جمو سیل پہ لگا ہوا ہے ہر چیز یہاں بھکتی ہے یہاں ضمیر بھکی یہاں ایمان بھکیا پہلے بھی دو پریس کانفرنسز کر چکا ہوں آپ کی طرف سے سنگیان نے لیا گیا ہاں میں امید کرتا ہوں اس کے اوپر سنگیان نے سی بے اس کی انکوائری کریں اور خاص کر کے ایسے افسران کے اوپر کی یہ لوگ ان کا پیچھا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا بھئی یہ ڈرافٹ کس نے کیا یہ کون اتنے قابل افسران ان کو بڑی ناسا میں کہیں بھیجنا چاہیے بڑی دیش ترقی کرے گا جن کا یہ ہے پہ جمہو میں چار پرسنٹ آئے گا زیادہ چھوڑے پرسنٹ در جائے گا سو سی بے کے انکوائری کرائی جانے چاہیے اور ان لوگوں کو پڑتا ہے ہینڈ دا پاس آپ نے سنے جاں پہ سی بے انکوائری کی ڈیمانڈ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا خلاصہ یہ کیا گیا کہ جس پرکار سے جمہو سمارٹ سیٹی کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس پروجیکٹ میں جمہو کے ساتھ سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو رہا ہے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہاں پہ سمان لگ رہا ہے وہ سب سٹینڈرز کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دو پارکنگ سلاٹ سے ماتر اٹھارہ لاکھ جو ریونی جرنیٹ ہوتا تھا کارپوریشنز کا وہ ابھی دس پارکنگ سلاٹ ہیں اور اس میں سے کارپوریشنز کی جو ریونیو کا جو حصہ ہے وہ ماتر ایک لاکھ ہے اور باقی چھبیس لاکھ کا حصہ جو ہے وہ جمہو سے باہر جا رہا ہے اور جمہو کی اکانوی جو ہے وہ باہر جا رہی ہے وہ سمارٹ سیٹی کے بارے میں کیا رائے ہے کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ اب ٹو مارک ہو رہا ہے ٹائم لی ہو رہا ہے دیری سے ہو رہا ہے جو بھی ویلیو رہا ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کو آدھی سے وہ لائک وہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگل یہ اپ ڈیٹ کے لیے جوڑ رہیں گھر جو مرشنوک صاحب میں پنکر کھجوری ہے جاہن